بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ کے گھر میں بھی لو شڑنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے یا لائٹ کبھی ایک دن غائب ہو جاتی ہے یا دو دن تو آج میں آپ کو ٹاماٹر کو پورے ایک سال تک اصلی کنڈیشن میں سیف کرنے کا سٹور کرنے کا بہترین طریقہ بتانے جا رہی ہوں اس کے لئے ہم ایک ڈبا لیں گے یا کنٹینر لیں گے اور اندر کی طرف سے اس ڈبے کو بہت ہی اچھے سے گریز کر لیں گے اب ہاتھوں پہ بھی تھوڑا سا اویل لگا لیں گے اور جس نے بھی ٹاماٹر ہم نے سٹور کرنے ہیں تو ایک ایک ٹاماٹر اٹھا کر الگ الگ اس کو گریز کریں گے اور کنٹینر کے اندر رکھتے جائیں گے تو یہ ٹپ بہت یوسفول ہے آپ کے کنٹینر کو بھی آپ نے گریز کیا ہے ٹاماٹروں کو بھی ہم نے گریز کیا ہے تو جتنے ٹاماٹر ہم نے سٹور کرنے ہیں سارے اس ڈبے میں بھار دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں گے ڈھکن کے اوپر کبھی کبھی ایسے سراخ ہوتا ہے ہول ہوتا ہے تو آپ اس کو کھلا بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں یہ اوپشن ہے اور اس کو فریزر میں اگر ہم رکھ دیں گے تو یہ پورا ایک سال سے بھی زیادہ عرصے کے لیے ہمارے ٹاماٹر اصلی کنڈیشن میں سیف رہیں گے یہاں تک کہ اگر لوگ شڑنگ بھی بہت زیادہ ہو یا پورا ایک دن لائٹ بھی نہ ہو تب بھی آپ کے ٹاماٹر سیف رہیں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں نکال کے یہ ٹاماٹر نہ تو ایک دوسرے کے ساتھ چپکتے ہیں اور نہ ہی ان کی اصلی جو کنڈیشن ہے شیپ ہے وہ خراب ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش دکھ رہے ہیں آپ کو یہ ٹاماٹر تو یہ طریقہ بہت ہی یوسفول ہے اور آپ پورا سال فریش ٹاماٹر انجوئے کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اپنی دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دیکھنے کیلئے شکریہ اللہ حافظ